اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا علی محمد اللہ تعالی کے فضل سے آج رمضان المبارک کا تیسرا دن ہے بہت ہی برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی کے فضل سے یوں محسوس ہوگا کہ دن جلدی سے گزرتے جا رہے ہیں رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ دعاؤں کا اور قبولیت دعا کا مہینہ ہے یہ مضمون رمضان سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے میرے البندوں تم مجھ سے دعا کیا کرو دعا کرو اور دعا کرتے رہا کرو میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا اور قبول کروں گا پھر اسی طرح ایک دوسری جگہ ذکر آتا ہے کہ جب اللہ کے بندے تیرے تم سے سوال کریں میرے بارے میں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي حَنِّي فَإِنِّي قْرِيب جب تیرے میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں اے رسول تو ان کو کہہ دے کہ انی قریب میں بہت قریب ہوں پھر اللہ تعالی نے فرمایا اجیب و دعوتت دائے ازاد آنے کہ جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں دعا کی قبولیت کا مضمون بہت اہم اور بہت وسیع مضمون ہے اس کو لمبے طور پر وسیع طور پر بھی بیان کیا جا سکتا ہے اور بڑی توجہ سے یہ مضمون سمجھنے والا یاد رکھنے والا اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اس وسیع مضمون کو اے حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے اور آج درس حدیث کی مناسبت سے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس میں دعاوں کے قبولیت کا ذکر آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمزی کی یہ حدیث ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تین دعائیں ایسی ہیں جو ضرور بزرور قبول ہو جاتی ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تین دعائیں ایسی ہیں جو لازمی طور پر قبول ہو جاتی ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک پایا نہیں جاتا یہ تین دعائیں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ معلوم کرے کونسی دعائیں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ پہلی دعا ہے دعوت الوالدے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں اس یہاں پر صرف لڑکے مراد نہیں بلکہ لڑکیاں بھی ہیں بلکہ صاحب خانہ اس انسان کی بیوی وہ بھی خاندان کا حصہ بنیادی ہے تو وہ بھی اس میں مذکور ہے تو فرمایا کہ تین دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں ان میں کوئی شک نہیں پہلی دعا باپ کی دعا اولاد کے حق میں بیوی خاند کا فرض ہے کہ بیوی کے لئے دعا کرے بیوی کا فرض ہے کہ خاند کے لئے دعا کرے اور یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے اس کے علاوہ خاص طور پر فرمایا گیا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنی ناسمجھی کی وجہ سے یا خفلت کی وجہ سے اپنی دعا دعاوں میں اپنے بچوں کو شامل نہیں کرتے بعض قطع بچوں سے ناراض کی ہو جاتی ہے بچے کوئی ان کی اطاعت نہیں کرتے کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ماں یا باپ ناراض ہو کر ان بچوں کو اپنی دعاوں سے محروم کر دیتے ہیں یہ بات غلط ہے بلکہ ہونا یہ چاہیے جس طرح بچوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ وہ ماں باپ کے لئے دعائیں کرتے رہیں رب بر ہم ہوما کما رب بیانی شکیرہ کہ اے ہمارے رب تو ہمارے والدین کو ان کے حق میں ہماری دعا قبول کر اور ان پر رحم فرما یہی طریق والد اور والدہ کا ہونے چاہیے یہاں اس حدیث میں اس جگہ جو ذکر ہے وہ باپ کا ذکر آتا ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے مراد یہ ہے کہ والد کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بھی ہم دردی کے جذبے سے ان کے لئے دن رات دعائیں کرے اور یقین دلائے گیا ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے پھر فرمایا دوسری دعا مسافر کی دعا ہے انسان اپنے گھر میں بڑے آرام سے زندگی گزارتا ہے سفر میں جاتا ہے تو کئی مشکلات آ جاتی ہیں کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں کئی نقصانات ہو جاتے ہیں کئی پریشانیاں اس کو گھیر لیتی ہیں تو سفر سفر ہی ہے اس میں ہر شخص کے لئے بہت سری فکرمندیاں لاحق ہوتی ہیں لیکن ایک مجبوری اور لاچاری کی صورت بھی ہوتی ہے تو اس لاچاری کی صورت میں اگر کوئی شخص اپنی مسافرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے تو یہ بھی نوید ہے ہر شخص کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ مسافر کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے اور تیسری ایک قسم آپ نے یہ بیان فرمائی کہ مظلوم کی دعا یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ قبول فرماتا ہے یہ بات یاد رکھنے چاہیے کہ انسان کو کبھی بھی ظالم نہیں بننا چاہیے کیونکہ ظالم کے لئے کسی اس قسم کا کوئی وعدہ نہیں بلکہ وعدہ ہے تو وہ مظلوم کا ہے اگر کوئی ظالم شخص کسی شخص پر ناجائز ظلم کرتا ہے اور دوسرا شخص مظلوم بن جاتا ہے تو مظلوم کے دل سے جو آہ اٹھتی ہے جو آہوزاری اٹھتی ہے جو دعا اس کے دل کی گرہیوں سے نکلتی ہے یہ دعا ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عرش کو ہلاتی ہے اور پپائے قبولیت جگہ پاتی ہے تو یہ تین قسمیں مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ان تین دعاوں کو اللہ تعالیٰ ہر صورت میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات لازمی ہے کہ وہ دعائیں ایسی ہوں جو اسلامی تعلیم کے مطابق ہوں یہ مراد نہیں مثلاً کہ اگر ایک والد اپنے بیٹے پر ناراض ہے اور اس کے حق میں بد دعا کرتا ہے تو بد دعا قبول ہو جائے گی یہ مراد نہیں اسی طرح مسافر کی دعا ہے کوئی ایسی دعا جو اس کے لئے مناسب نہیں کسی پر ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے اور وہ دعا کرے کہ وہ یہ شخص علاق ہو جائے تو یہ مسافر کی یہ دعا وہ بھی قبول نہیں ہوگی اسی طرح مظلوم کی دعا مظلوم کی دعا کہ قبولیت کا تو اعلان یہاں پر موجود ہے اور یقین دلایا گیا ہے لیکن ظالم کے لئے یہ بات نہیں تو ایک مومن کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کبھی بھی وہ ظالم کی زیل میں نہ آئے بلکہ اگر وہ مظلوم کی صورت میں ہے اس پر کوئی شخص ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی درد بھری دعا کو قبول فرماتا ہے رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے رمضان کا مہینہ یہ قبولیت دعا کا مہینہ ہے جس طرح پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اُدھو نی اَسْتَجِبْلَكُمْ کہ اے میرے بندوں مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا تو یہ مہینہ ایسا ہے جس کے دن بھی اور راتیں بھی اور صبح اور شام بھی ہر جگہ ہر موقع پر ہر شخص کو مرد کو عورت کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ مہینہ قبولیت دعا کا مہینہ ہے رمضان کا نام بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے رمضان کا لفظ رمض سے ہے اور یہ تپش کو کرتے ہیں سورج کی گرمی کی ہو یا روحانی تپش ہو اور یہ تپش وہ ہے جو ہر مومن کے دل میں رمضان کے مہینے میں ضرور ہونی چاہیے انتہائی گداز حالت میں اللہ تعالیٰ کی حضور چھکنا چاہیے قسرت سے دعا کرنی چاہیے اپنے سارے وقت کو ذکرِ الٰہی میں اور قرآنِ مجید کی تلاوت میں اور دعا میں بسر کرنا چاہیے تو اگر انسان یہ کیفیت اپنے اندر رکھ لتا ہے تو اس روحانی تپش اور گرمی کے نتیجے میں جو رمضان کے ساتھ لازم ہے انسان کو قبولیتِ دعا کے انعامات ملتے ہیں تو اس مہینے میں سب دوستوں کو قسرت سے دعائیں کرنی چاہیے درود شریف کا پڑھنا قبولیتِ دعا کے لیے ایک بنیادی بات ہے ہر دعا سے پہلے اور ہر دعا کے بعد اگر انسان درود شریف پڑھے تو یہ دعا قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے تو ہمیں اپنے لیے بھی والدین کے لیے بھی اہل و ایال کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی عزیزوں کے لیے دوستوں کے لیے جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کے لیے ہر شخص کے لیے نیک نیت رکھتے ہوئے اچھی دعائیں کرنی چاہیے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس رمضان کی دعاوں میں اور ہمیشہ اس سے پہلے بھی اور بعد بھی ہمیشہ حضرت تمیل الممنین ایدہ اللہ تعالی بن عزیز کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور قصرز سے کرنی چاہیے کیونکہ جو شخص اپنے لیے دعا کرتے ہوئے ساتھ ہی یا حضور کے لیے دعا کو لازم قرار دیتا ہے تو اللہ تعالی اپنے فضل سے حضور کے لیے کی جانے والی دعاوں کو قبول فرماتا ہے اور اس کی برکت سے اس انسان کی اپنی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں تو آئیے ہم یہ اہد کریں اور کوشش کریں کہ رمضان کے اس مہینے کو دعاوں کا مہینہ بنا لیں دعاوں کی قبولیت کا مہینہ بنا لیں اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اس مہینے میں ہم سب کو قبولیت دعا کا سمر حاصل ہو اس کا پھال حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ کیفید ساری زندگی جاری و ساری رہے آمین